بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم عمت مسلمہ کی تہذیبی عروج میں جو بگاڑ پیدا ہوئی تھی اور اس وقت اصلاحی تحریکیں ہوئیں تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہی تھا کہ این اس زمانے میں جو مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں جو سب سے پہلا ایشو جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا یہ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ مادیت پرستی اور دنیا پرستی کا بڑا ایشو تھا اور کیسے عیش پرستی کا معاملہ آ گیا تھا تو اس وقت بہت سارے مخلص سکالرز نے یہ کہ کوشش کی کہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا بھی اور پرسنلی کیا یا لیکچرز دیئے اور اسی طرح پھر ہوا یہ کہ لوگوں کو سمجھی بھی بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ بیوروکریٹس اور بادشاہوں میں تو یہ ایشی رہی کچھ ان میں سے بھی نیک لوگ رہے جن کو سمجھ آ گئی نہیں کیا اور کچھ بہرحال عوام میں بہرحال یہ مادیت پرستی سے بچنے کا کہہ کاوش تھی تو یہ رہی تو اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری ایک بات ہوئی تھی ایک لیکچر میں کہ ایک نیک آدمی ان کا جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا بادشاہ کو کہ بھی یہ آپ کا یہ ہوتل بڑا اچھا انہوں نے کہا یہ ہوتل کا یہ تو میرا محل ہے انہوں نے کہا جناب آپ کا ہے لیکن دیکھیں ہوتل یہ ہوتا نا کہ یہ ایک آدمی آتا ہے کچھ دیر رہتا ہے پھر رہ کے چلا جاتا ہے تو دوسرا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو سیم آپ کے محل کے بھی یہی احسیت تو بادشاہ یہ غالباً حارون رشیدی کی بات ہوئی تھی تو وہ بڑے متاثر ہوئے بات سے کہتے ہیں بات واقعی حقیقتن ایسے ہی ہے کہ یہ پوری ہمیشہ کے لیے یہ محل نہیں ہوتا ہمارا واقعی ہم لوگ پھر ہماری رخصتی بھی ہو جاتی ہے اور پھر ایک نیا بادشاہ آ جاتا ہے تو بڑا وہ روئے بھی تھے اس پر تو دیکھیں کہ ان میں بھی نیکی تھی بارہ اچھا دوسرا مسلمانوں کے ہاں یہ ایک قانونی دھانچہ جو ہے وہ آویلیبل نہیں تھا ایک پوری خلا تھی اور اس میں تھا بہت سارے قویسٹنز مسلمانوں میں پیدا ہوتے تھے اور خاص طور پر جو بھی نئے نئے ایمان لاتے تھے تو ان کے بڑے سوال تھے اور جو مسلمان پہلے بھی تھے تو ان کے اندر بھی اور نئی نسلوں میں بڑے سوال آ رہے تھے تو بڑے بڑے سکولر آئے اور ان سکولرز نے جب اس کو ایک پورا قانونی شکل میں بقاعدہ بکس لکھیں تو تب لے جا کے گورنمنٹ نے بھی ایک یہ معاملات کو لیا اور لے کے وہ پھر بقاعدہ ایک قانونی شکل بھی بنی تھی تو ایک یہ علم الفقہ کا ایک پوری پروگریس ہوا تھا جس کا پورے لیکچر میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی اس وقت میں نے کیا ارز کیا تھا کہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہو گیا تھا کہ بہت سارے اب یہ خود گورنمنٹ نے یہ معاملہ کیا کہ بس جناب اب یہ جتنے بیوروکریٹس کو کئی نئے جتنے بھی ہم ہائر کریں تو وہ پہلے فقہ ضرور پڑھ لیں تو وہ ہوا لیکن سائیڈ افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ ان میں پھر مفاد پرستی کا سلسلہ بھی آنا شروع ظاہر ہے کہ ایک آدمی کو ایک ایسی اچھے لیول کی جاب ملی ہوئی ہو اور اس کو تو اب اگلا یہ ہو کہ اب دوسرے کو بھی ہے اور اب یہ پروموشن کا معاملہ ہو تو اس کے لیے آپس میں وہ حسد کا ایک ستنا آنا شروع ہوا تھا تو یہ ایک تو یہ سائیڈ افیکٹ آیا اور دوسرا یہ ہوا یہ کافی عرصے بعد کوئی چوتھی پانچویں صدی ہجری میں تب جا کے یہ معاملہ ہوا کہ یہ ایک کچھ تو تاثب پیدا ہو گئے کہ بس ہمارے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہ ہی کافی ہے مزید نہ سوچو اس کو تقلید کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر نئے اجتہاد سوچنے کا شوق رہا باقی رہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اس پر غوری نہ کرو بس بزرگوں نے جو کہا ویسے ہی چلتے جاؤ تو یہ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا بھی یہ اپنے عروج تک نہیں پہنچا تھا لیکن بہرحال یہ جمعود آ گیا اور کافی لوگوں میں آ گیا کچھ میں باقی تھا لیکن کچھ پھر بھی انٹیلیکچولی سوچتے رہے چلتا رہا سلسلہ تو بہرحال یہ چلتا رہا لیکن بعد میں پھر یہ سلسلہ آ گیا اچھا اب دوسرا ایک بلکہ تیسرے فتنے یہ سب سے بڑا فتنہ زیادہ آیا جس کو جالی حدیث کہتے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کے ہاں مختلف ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ آپس میں ان میں آیا ہر ایک مفاد پرستی میں چلو جی ہم حکومت پر قبضہ کریں تو اس کے لئے انہوں نے حدیثیں اجاد کرنی شروع کی اور حدیثیں جب اجاد ہوئیں تو ایک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جی آپ نے تو یہ فرمایا تھا اور اس طرح سے کوئی ایک نئی بات اجاد کر کر کے اور وہ کرنا تاکہ ایک پروپیگنڈا کے طور پر لوگ ان کے ساتھ آ جائے تاکہ ان کی ایک حکومت میں ہمارا قبضہ ہو جائے تو یہ ایک سلسلہ چلا پھر فرقے بنے تو ان میں بھی انہوں نے اپنی اپنی حدیثیں اجاد کرنی شروع کی تو یہ سب سے بڑا فتنہ میں یہ کہوں گا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ تھا تو اس کے لئے ہم اول حسن علی ندوی صاحب نے جیسی اس ریسرچ کی اس صورتحال کو بیان کیا تو میں وہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں انہوں نے ذرا اچھے الفاظ میں انہوں نے زیادہ دپت میں بات کیا تو مجھ سے ہی بات کرتے ہیں کہ ان روایات کی حفاظت اور اشانت کے لئے اللہ تعالیٰ نے صدحہ کی تعداد میں ایسے بلند حوصلہ تازہ دم پر جوش طالب علم مؤیہ کر دی ہے جو قوت حافظہ اور ذکافت یعنی انٹیلیجنس میں بے نظیر تھے ان کا سلابِ عجم ایران افغانستان تاجکستان ازباکستان کے ملکوں سے امنڈ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حدیث کا ایسا عشق بھر دیا کہ ان کے لئے چین سے بیٹھنا مشکل ہو گیا ان کو ہر جگہ سے اس علم کو حاصل کرنے اور اسے سینہ اور سفینہ میں محفوظ کرنے کی دھن تھی علوم کی تاریخ اور پیغمبروں کی امتوں میں اس عشق اور اور دھن اور دھن ایسا دھن اور اپنی اس احتیاط اور امانت کی مثال نہیں ملتی انہوں نے انہیں کیا تھا کہ اب یہ لوگوں میں جو ایمان لائے تھے ان میں بہت شوق آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو ارشاد فرمایا ہے یا آپ کے بارے میں جو باتیں سنیئے ہیں وہ ہم پڑھیں سیئے ہسٹری کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی تو بہت ساری نسلوں میں یہ آیا اور وہ پھر اسپیشلی زیادہ شوق آیا تاجکستان اسبکستان ایران افغانستان کے لوگوں میں تو وہ لے لے کہ اچھا اپنے سکولرز سے تو پوچھ لیا جتہ پتہ چلا پھر خواہش آئی کے دوسرے شہروں کے معقول بات بھی ہے کچھ ریزنیبل بات بھی ہے تو وہ آیا تو اب یہ دیکھئے کہ وہ جب اس میں ہوا تو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ کتنی انہوں نے ایسی ایفٹ کی ہے اس بادیا پیمائی کا کچھ اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری جو 256 رجری میں فوتوے انہوں نے 14 سال کی عمر میں سیاحت شروع کر دی تھی بخارہ سے لے کر مرسر تک سارے ممالک انہوں نے کھنگار لے لے امام ابو حاتم رازی ساتھ ایک سکولر جو 327 اجری میں فوتوے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ محدث اندلس ابن حیوان نے حدیث اندلس عراق حجاز اور یمن کے شیوخ کے خدمت میں حاضر ہو کر اخذ کی گویا اخفور تنجا تنجا یہ کونسا ایک شہر ہے مراکو کا یہ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو وہاں سے لے کر وہ سوئز تک اور سارا برعظم افریقہ اور بحر احمر تیگ تیگ کی آنا بحر احمر کونسا تھا ریڈ سی جو اب سعودی عرب کے ساتھ بہت سے محدثین کا سفر نامہ تین تین برعظم یعنی ایشیا افریقہ اور یورپ جس میں سپین تھی اس پہ مجھ نہ ملتا اس وقت کی مدت من و معروف دنیا کی مغرب مغرب بید یعنی سپین سے مشرق تک یعنی خورستان تک سفر کرنا اور شہر شہر پھر نہ تو معمولی بات یعنی اب آپ امیجن کریں کہ اس وقت نہ ان کے پاس کوئی ہوائی جازت تو تھے نہیں کہ وہ اب سفر جو کرنا ہے تو اٹھوں پہ کرنا یا گھڑوں پہ کرنا اور وہ کرتے رہے اور ایک ایک وہ حدیث کو لے کر لینا اور پھر یہ بھی ریسرچ کرنا کے ریلائیبل ایک ایک اس کے لئے ان کی بات جو جرمن اسمہ الرجال کا عظیم الشان فانجاد کیا جس کے بدولت آج پانچ لاکھ افراد کا حال معلوم ہو سکتا کہ وہ غیر مسلم سکالر وہ بھی اس سے امپریز ہوئے تو یہ ہوا یعنی ریسرچ اب امام بخاری کا جیسے انہوں نے بتایا کہ چودہ سال کے عمر میں انہوں نے یہ پورا شروع کیا سفر اور ہر شہر میں لاکھ حدیث کو لے کہ اکٹھا کرنا پھر ریسرچ کرنا یہ کرتے کرتے ان کی پوری عمر گزری اور شادی بھی نہیں کیوں رہے کہ اب ظاہرہ کسی خاتون نے شادی اس لیے نہیں کی ہوگی کہ ہر وقت جناب یہ سفر ہی کر رہے ہوتے تو یہ امیجن کریں کہ یہ اس طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اب یہ امام بخاری رہنے والے بخارہ کے اور بخارہ اچکل ازبکستان میں وہاں کہتے یہ اچھا اب دوسرا یہ بھی ہوا کہ حکمران اور اسی طرح فرقہ واریت رشتہ داری سب ہی کو چھوڑ کر ریسرچ انہوں ہوئے اور یہ چیز نہیں جی وہ خود اپنا شوق آیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جتنے محدثین وہ لوگ تھے جو حدیث کو لے کے ان کو ایک تو کولیکٹ کرنا اور پھر اس کی ریسرچ کرنا ان کے ایسے لوگ تھے ان کا کسی سرکے سے کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے اب یہ حدیث اپنے والد صاحب سے لیا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ والد پر تنقید کیا کہ نہیں والد صاحب کی یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ صحیح ریلائبل حدیث نہیں ہے اسی طرح معاذ بن معاذ ایک سکولر گزرے ہیں تو ان کو دس ہزار دینار کو ایسا کوئی امیر آدمی کو اس کا فائدہ تھا کہ بھی اس طرح سے یہ حدیث پھیلتی چلی جائے ان کو دس ہزار دینار دی ہے اب دینار آپ وہی ایزیوم کر لیں کہ دس ہزار دینار آپ کو ملے اور کہ یہ حدیث کو اس پہ ریسرچ ہے اس کو اگنور کر دو لیکن انہوں نے کیا تو امیجن کریں کہ اس طرح کا انہوں نے کام کیا سرکہ واریت کے نقطہ نظر کی بنیاد پر ایجاد حدیث کو قبول کرنے کا انکار اور پوری دیتیل سے ایک ریسرچ کر بتا دیا کہ جناب یہ حدیث ریلائبل ہے اور یہ نہیں اور کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں یہ بھی پوری انہوں نے ڈیٹیل بیان کر دی کہ جناب ان کے یہ جو صاحب اس میں ہیں وہ اس فلان فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سیاست کے معاملے میں تو اس لئے انہوں نے یہ جالی حدیث پھیلا دی ہے ایک بیچ کی صورت آتی ریلائبل ہے کہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کنفرم کہ یہ جالی چیز ہے تو انہوں نے وہ بیچ کے بھی لیول بھی کر کے بتا دیا جس کو آپ ضائف حدیث کہتے ہیں یا جسے آپ ضائف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلائبل نہیں اتنی بات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے رکھا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ آپ کسی حد تک مان سکتے ہیں لیکن چلو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ کے ارشاد آتا ہے جس میں پھر پورا یقین آگیا تو تب جا کے وہ کہتے کہ جنب یہ 90% ہمیں ریسرچ میں یقین ہے کہ واقعی یہ ریلیبل ہے تو یہ امام بخاری کی کتاب ہے اس کی کتاب کا نام صحیح البخاری جو ہے ان کی کتاب ہے تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ صرف وہی حدیث کو انہوں نے رکھا ہے کہ جس میں ان کو آگیا کہ یہ 80-90% تک ریلیبل ہے یہ حدیث پس اسی کو رکھا باقی سب کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا تو اس حد تک انہوں نے کام کیا اس طرح دوسرے ایک بڑے سکولر جو مسلم صاحب ہیں یہ بھی تاجکستان کے رہنے والے تھے انہوں نے جب یہ ریسرچ کی تو وہ بھی اچھی ریلیبل ہے کہ انہوں نے صرف 80-90% ریلیبل جو حدیث ہیں وہ نہیں کو رکھ اس سے زیادہ کو نہیں کیا اچھا ایک تو 90% اس سے 100% اگر کہیں گے تو یہ وہ ہیں جس میں 100% کنفرم ہے کہ یہ رسول اللہ نے واقعی فرمایا جس کے لئے اتنا ایویڈنس آ جائے جس میں آپ کو پورا یقین آ جائے کہ لیکن چلو پھر بھی وہ quality میں یہ را کہ انہوں نے کچھ 50 60 70 % level رائیول آدیس کو بھی انہوں نے شامل کر دیا ہوا تو اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی quality اتنی اچھی نہیں تو ٹھیک ہے یہ دیسار چیز سب تک اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ایک نظر پھر تاکہ یاد رہ کہ انہوں نے ان کا طریقہ کیا تھا ریسرچ کرنے کا کہ حدیث میں جو بات ہے کیا یہ قرآن قرآن مجید سنت اور عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں یہ پہلے دیکھتے تھے یعنی اس میں حدیث قرآن اور دیگر حدیث سے مطابقت رکھتی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ میچ کر رہی یعنی قرآن مجید کے ساتھ اور دیگر ریلائیبل حدیث کے ساتھ انہوں نے میچ کر کے دیکھ لیا کہ یہ ریلائیبل ہے تو پتا چل گیا کہ ہے کہ نہیں اچھا کیا یہ حدیث معقول بھی ہے کہ نہیں کوئی لوجیکل بھی ہے بات کے نہیں پتا چلا کہ کوئی اللوجیکل کوئی کہانی ہے صرف اور کچھ نہیں تو یہ بھی کر دیا دوسرا انہوں نے اس کو کہتے ہیں مطن مطن کا مطلب ہے کہ اس بات کیا ہے جو پوری حدیث کے اندر دوسری بات ہے سنت یعنی چین آف نیریٹر کہ جو لوگ بلے تمہاتے کہ نہیں کیا یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لے بھی سکتا تھا کہ نہیں مثال کے طور پر یہ پتا چلا کہ جناب ایک راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث جو ہے نا مثلا مسٹر بی سے پوچھی اب مسٹر بی کا پتا چلا کہ بی تو رہنے والے تھے فرسکل ایران میں اور جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سیکھی وہ خود سپین کے رہنے والے آجا تو اب وہ حدیث والوں مہدیسین نے پوچھا چیک کیا ان کے ظاہر ہے کہ اب اس سراوی کے پوتے پڑ پوتے جو بھی موجودوں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کبھی ایران میں زفر کیا یا حج کے لئے گئے تو شاید مہمولہ کا توی ہو پوچھا تو پتا چلا وہ کبھی گئے نہیں اپنے شہر سے باہر ہی تو پھر پتا چلا کہ بھئی رلایولی نہیں یہ بندے رلایولی کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھنے اور ٹھیک ٹھیک طریقے سے آگے بیان کرنے کے اہلیت رکھتا یعنی راوی کا حافظہ کیسا یعنی وہ حفظ کیسا کرتے ہیں یاد بھی رہتا ہے یا بھول جاتے ہیں یعنی بعض وقت تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر وہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا دنیا میں میں زدگی میں تو بھی وہ چیزیں بھی چیک وہ پوچھتے رہے اچھا اگر تو انہوں نے چلو لکھ کے اپنا ریکارڈ کر لیا اور وہ انہی کے ہاتھ سے مل گئی تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہوا اور پتا چلا کہ بزرگ تو بھول جاتے رہے تو پھر کہا کے بھی یہ نہیں ہوئے اچھا پھر یہ بھی دیکھا کہ کیا یہ راوی کسی خاص سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے تعلق رکھتا تھے یا نہیں کسی ایجنٹ تھے یا نہیں تھے اب وہ ایجنٹ تیار کیے ہوئے تھے کہ جو ان کی پارٹی کو پھیلانے کے لئے تاکہ ہمارا قبضہ آ جائے حکومت تو اس کے لئے جو کرتے تھے تو بھی اگر پتا چلا کہ یہ جو راوی ہے یہ بھی اسی پارٹی کا ایجنٹ تھا تو بھئی پھر وہ ریلائیبل نہیں ہے پھر نہیں ہم ان کی بات ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے ان کے بات تو سوچئے کہ اس طرح سے انہوں نے انسانوں پہ کیا اور ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پریکٹیکلی ہو بھی سکتی کہ نہیں ہو سکتی ان سب کو انہوں نے چیک کیا تو چیک کرتے کرتے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جیسے سپنگر صاحب جو جرمن سکولر انہوں نے جب اس پورے کو پڑھا اور دیکھا تو کہا کہ بہر اس سے بڑا کوئی ہسٹری کا ریلائیبل جیسا میتھوڈالوجی جیسی انہوں نے اجات کی اس زمانے میں یہ آج بھی نہیں ہو سکتی تو خود امیجن کریں کہ کیا ریزلٹ ہے اب یہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ لی ہے تو اس طرح سے وہ یہ پورا چیک کرتے رہے ہیں اب یہ ایک 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 سیمپل ہے کہ جیسے ابی دعوت صاحب ایک معدیس سکولر تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کس کس رستے سے یہ حدیث آئی ہے تو کون کون آدمی ہیں ایک ان کے زمانے کے مصدد ہیں پھر انہوں نے پوچھا وہ بکر بن شیبہ سے انہوں نے پھر عبید اللہ صاحب سے سیکھا عبید اللہ صاحب نے پھر ولید بن عبداللہ بن ابی مغید صاحب سے سیکھا انہوں نے کس سے سیکھا تھا یوسف بن مائک صاحب سے اور یوسف صاحب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ صاحب ہی ان سے سیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بیان کیا اب یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں یہ جو نام آ رہے ہیں تو عبید دعوت صاحب نے ایک ایک بندے کے نام کی پوری ریسرچ کی جو تو ان کے زمانے میں زندہ تھے ان سے خود مل لیا بیٹے پوتے پڑ پوتے مل گئے وہاں سے پوری انفرمیشن مل گئی مل کے انہوں نے پورا ایک یہ ڈیٹا بیس بنا دیا کہ بھی ایک ایک لیتے 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 واقعی ریلیبل ہیں کہ نہیں اور دوسری اب مطن ہے مطن وہ ہے کہ جو اصل بات ہے کہ بات بیچ میں کیا ہے کہ بات ریلیبل ہے کہ نہیں ہے اب یہ اسی کی ایک 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 طور پر عرض کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ اسے یاد کر سکوں تو قریش کے بعض لوگوں نے مجھے سے روکا کہنے لگے کہ بھی آپ کیا چیز پر لکھ لیتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے اور کبھی غصے اور کبھی خوشی میں بھی ہو جاتے ہیں تا بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ چلو ٹھیک ابھی نہیں لکھوں میں تو جب یہ بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کیوں انہوں نے تو آپ نے فرمایا کہ بھی اپنی انگلی سے اپنی دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بھی آپ لکھ لیا کریں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہاں سے سوایا اور کچھ نہیں نکلتا اس لیے کہ رسول کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی غصہ یا خوشی کے صورتحال بھی اگر آ گئی ہے تو اللہ تعالی ہی ان سے غلطی نہیں کرنا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی آئیڈیا آپ بھی جائے کوئی غلطی کا تو اللہ تعالی بتا دیتے ہیں کبھی یہ یہ نہیں کرنا یا آپ نے نہیں پھلانا تو ٹھیک ہے تو رسول اور نبی اس سے بچتے نہیں صاحب نے یہ پوری جب ریسرچ کی تو انہوں نے اپنی کتاب میں پھر یہ دیکھئے کہ اس کا انہوں نے ایک چپٹر کتاب العلم اس میں کی اور اس کی حدیث کا نمبر بھی ہے تو اس طرح سے چلتی چلتی حدیث ریسرچ ایسے چلی چلی تو پھر یہ دیکھئے کہ انہوں نے مزید کیا کیا متواتر متواتر وہ ہے کہ جو ایکسٹریملی آثنٹیک ہے یہ انڈر پرسنٹ کہ اتنا یقین ہے کہ جناب اس میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اس کو کوئی سو صحابی بیان کر رہے ہیں اور پھر ہر صحابی کے پھر اپنے شاگر جو ہیں وہ کوئی سو دو سو آدمی ہیں تو وہاں سے چلتے 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 آجائے تو اس میں تو پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی جالی بات آگئی ہو تو یہ متواتر حدیث ہے اچھا اور جو ایک یا چاندہ فراد ہی اگر کر رہے ہیں تو اس میں ون پرسنٹ ٹو نائنٹی پرسنٹ تک ہو سکتا اسی کی معدیسین نے ریسرچ کی ہے اور پھر لے کے جو فائنل ریزلٹ آتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یعنی صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ درست ہے بلکہ مطلب ہے آثنتک یہ بات ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تک ہمیں امید ہے کہ یہ ریلائبل ہے بات پھر ایک درمیانے لیول کی حسن یعنی فیار ہے مناسب ہے ففٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک امید ہے کہ یہ ریلائبل ہے اور ضعیف اس کو کہتے ہیں کہ جو ویک ہے یعنی ون ٹو ففٹی پرسنٹ وہ لیول ہے ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں ضعیف کا مطلب یہ نہیں نہیں کہ بڑی حدیث بلکہ ویک کہ کمزور ہے اس میں ہم کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ون ٹو ففٹی پرسنٹ نہیں ہم کہہ سکتے اور پھر آخری لیول موضوع موضوع کا مطلب فیک سکین یعنی جالی حدیث ہے یعنی اس کو اب زیرو پرسنٹ کہلیں یعنی زیرو سے مائنس کرلیں مائنس انڈرڈ پرسنٹ کہہ لیں اس حد تک ریلائیبل ہے کہ اتنی جالی یہ حدیث ہے اس طرح سے انہوں نے ریسرچ کیا تو وہی جیسے سپرنگر صاحب جرمن سکولر یہ ایٹین نائنٹی تری اسوی کلنڈر میں وہ فوت ہوئے ہیں یعنی اپ سے سو سال پہلے سے پہلے ہی انہوں نے ایک پوری سٹڈی کر لی تھی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی اتنے پانچ لاکھ آدمیوں کی ایک ایک پوری ریسرچ کس نے کر دی ہے تو بڑے وہ امپریس ہوئے تھے وہ کہتے ہیں نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسمہ و رجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کیے کہ جس سے پانچ لاکھ مسلمانوں کی حالات زندگی کا علم ہو سکتا یسکون کا بات کا ترچمہ ظاہر انہوں نے جرمن میں لکھا ہوگا تو اب امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ریزلٹ رہا ہے اور ریزلٹ یہ آیا تو آج اس کا کیا فائدہ ہے کہ آج کسی بھی فرقے کے یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے کوئی صاحب کوئی ارشاد کر رہے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے یا صاحبی کی بات ایسی ہے تو آپ اسی طرح سے بالکل حدیث کے میتھڈ سے آپ کو یہ پورا مل جاتا اور آپ چک کر سکتے ہیں کہ یہ ریلائیبل بات ہے کہ نہیں اور اس کے لئے اب تو یہ ابھی اس زمانے میں ہوا ہے کہ اس کے لئے پورا ایک ڈیٹا بیس بھی بن گیا اب آپ کی جو جس حدیث کی آپ ریسرچ کرنا چاہے تو اب آپ اسی کے اس سوفویر اب تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے لیکن عربی میں ابھی تک تو عربی آپ کو اتنی آتی ہے تو اب جو ٹاپک جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہے تو اس کو پہلے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں وہ بات کیا ہے اور پھر اسی سے آپ سرچ کر لیں تو وہ حدیث آ جائے گی اور حدیث کی پورا آ جائے گا کہ یہ جنب کتنی ریلائیبل ہے کے نہیں اور اس کے جو جو بندے جن کے نام ہیں ان بندوں کی پوری ان کی صیرت بھی آپ کو پتا چل جائے گی کہ وہ صاحب کس طرح کی ان کی زندگی گزری ہے تھا کہ یہ پتا چل جائے نا کہ وہ ریلائیبل ہے کے نہیں تو اس کو آپ صحیح کہیں گے کہ انفومیشن ایج ہم تو کہتے ہیں نا ابھی آئی ہے لیکن یہ اس سے پہلے ہی اب سے کوئی ٹو ہنڈرڈ ہجری کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ بن گیا تھا تب دیکھیں اس کا ریزلٹ پھر کیا ہوا یہ ریزلٹ میں نے تو وہ آج کل کی کہہ رہا ہوں اس زمانے میں یہ ہوا کیا حدیث نبیہ صحابہ اکرام رضی اللہ نمتہ وین کے علم و عمل کا پورا ریکارڈ مرتب ہو گیا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی بکس میں لکھ دیا اس ریکارڈ کے بارے میں یہ جاننا ممکن ہو گیا کہ کونسی بات اوثنٹک ہے اور کونسی نہیں ہے یہ بھی پتا چل گیا جالی روایات جن کی مدد سے امت مسلمہ میں انتشار اور تفریق پیدا کی جا سکتی تھی اس کی صد باب ہو گیا صد باب اس حد تک چلو ہو گیا کہ چلو اور ایک آدمی جو کسی پارٹی میں تاثب نہیں رکھتے تو وہ کم اس کم یہ کہ ریسرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ والی حدیث سے اگر بات آ رہی ہے ریلائیبل ہے کے نہیں ہے اچھا ایک آدمی کے اگر نیت ہی خراب ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہرہ بس وہ کسی جس پارٹی میں رہنا چاہتا ہے تو جائے بھئی وہ رہا وہ انتشار بارال رہا پھر پھر کے رہے لاکھوں افراد کے احوال میں ایک پورا انسائیکلوپیڈیا پورا بن گیا اور وہ آج بھی اویلیبل ہے آپ کے پاس عام لوگوں کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تعوین کے علم و عمل تک ہو گئی اور وہ اپنی سیرت و کردار کو ان کے سانچے میں ڈالنے لگیا یعنی اس کا کہ یہ دوسرا پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہوا اس کا کہ جن لوگوں تک یہ حدیث جو ریلائیبل حدیث ہیں اور صحابہ کرام اور تعوین کا جو ایک پریکٹیکلی عمل اور ان کا جو جو علم تھا وہ بھی ہمارے پاس آ گیا تو اب جو لوگ بھی ان سے امپریس ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں سنتے اور وہ پھر نیکیوں میں بھی آنے لگے تو یہ ایڈوانٹیج بھی ہوا تو یہ دیکھے کہ یہ حدیث ریسرچ کا جو محدثی نے اس کا ایفیکٹ دیا ہوا تو یہ پوزیٹیو اثر آیا لیکن یہ آپ دیکھئے کہ سٹل بیچ میں حرکہ واریت جیسی رہی تو اس مانے میں بھی ہوئی تو وہ پھر اسی طرح وہ جالی حدیث سے اسی میں پھلاتے رہے تو اس کا پھر یہ ہوا کہ کم از کم سکولرز اس کو کم از کم ریسرچ کر کے دیکھ سکتے تھے لیکن باقی ایک عام آدمی عام آدمی جو ہے وہ نہیں ریسرچ کرتا تو وہ بس جو چیز ان تک پہنچ گئی وہ اسی میں پھر اپنی اپنی پارٹی میں آنے لگے اور پھر آپ اس میں لڑائی جھگڑے رہے وہ ابھی بھی ہیں اچھا اب ہم تیسری تحریک کی بات اب ہم کرتے ہیں موتزلہ اب یہ موتزلہ کون لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اچھا اب یہ دیکھئے کہ فلسفیانہ سوادہ یہ بڑیا ہے مسلمانوں کے یعنی ہوا کیا کہ یہ آپ نے پہلے سن لیا ہوگا کہ یہ 137 ہجری میں ایک انفورمیشن ایج شروع ہوئی تھی کیا ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں کاغذ کا طریقہ آ گیا تھا طریقہ آیا تو پھر ہر طرف ٹیپرز کی فیکٹریز بن گئیں اور وہ ہر طرف ایک بہت سستہ ہر طرف کاغذ اویلیبل ہو گیا ہوا تو سکولرز نے بکس لکھیں اچھا بکس ہی نہیں لکھیں بلکہ اگلا سٹیپ یہ بھی ہوا تھا کہ دیگر قوموں میں جتنا علم پہلے سے تھا تو ان کی بکس کو پورا وہ بھی اویلیبل ہو گئیں اس میں فلسفہ بھی تھا اور یہ فلسفہ کہاں سے آیا تھا یہ اسپیشلی گریس اور انڈیا وہاں کی جو جو بکس وہ اویلیبل ہو گئیں اور ہو کے وہ پوری لیڈریز کے اندر آئیں اور سکولرز نے پڑھنی شروع کر دیں تو اب یہ فلسفہ کا ایک فیشن بن گیا اور لوگوں نے فلسفہ ہی سب سے بڑا بڑا علم بنا تھا اچھا فلسفہ تھا کیا اس زمانے میں یعنی ایک فلسفہ سکولرز جو پرانے تھے یعنی اس سال اسلام سے پہلے زمانے کے یعنی 2300 اگو اب سے پہلے آج سے پہلے ہم آپ کیلکولیٹ کرنا ہے تب سے کوئی دو آزار دھائی آزار سال پہلے کے جو سکولرز تھے انسانوں کے انہوں نے جو جو کچھ بھی کام کیا تھا تو وہ چلو بکس مل گئیں اس کے اندر آپ کو بڑی کام کی چیزیں بھی ملیں گی فیزیکس کیمسٹری بائیولوجی سوشل سائنسز اس کی آپ کو بڑی چیزیں ملیں گی سائیکالوجی بھی مل جائے گی آپ کو لیکن اس کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جو بھی جین میں آئیڈیا تھے وہ بھی سارے آگئے تو اب ایک زنات کا کا ایک پروپیگنڈا آیا زنات کا کون تھے کہ یہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو بظاہر تو آنے مذہب پہ تھے تو انہی کے پورے آئیڈیا کو اسی طرح انہوں نے فلسفے کے طور پہ پورا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ دین اسلام سے متعلق تنقید کے آئیڈیا بھی انہوں نے انہی کتابوں میں ڈال دیا ایشو یہ آئے تو چیلنج بن گیا نا مسلمانوں کو تو تب یہ پھر ہوا کہ متزلہ سکولرز کچھ تھے کہ جو فلسفہ کے سکولرز اس کے ایک ایگزیمپل ہے کچھ بڑے جو مشہور متزلہ سکولرز نظام صاحب تھے ٹو انڈر ٹوئنٹی ون اجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اسی طرح ابو الحزیل صاحب ہیں یہ اس سے کچھ عرصہ ٹو انڈر ٹوئنٹی فور اجری میں ہیں ان کے ایک شاندار کامیابی ہوئی ہے انہوں نے یہ کیا کہ بھی یہ زنات کا یعنی جو بھی دین کے خلاف ہیں اچھا وہ اپنا نام نہیں بتاتے تھے لیکن اپنا پروپے گنڈا مثال کے طور پر جیسے خط کی شکل میں کر کے وہ پھیلا دیا تو اب وہ لوگ کنفیوز ہو جائے نا اس میں اور کچھ نہیں تو پھر متزلہ سکولرز نے جیسے نظام اور عبدالعزیز عبدالعزیل صاحب نے ان سب نے جواب دیئے اور وہ پورا آیا تو متزلہ ایک اس طرح سے وہ آیا اور ان کا چونکہ فلسفہ کا فیشن یہ اب تیسری صدی اجری میں بہت عام ہو گیا ہوا تھا تو پھر وہ پھیلا پھیلا تو پھر یہ بھی ہوا کہ متزلہ کی حکومت میں پذیر آئی بھی ہوئی اور گورنمنٹ نے پھر یہ بھی کیا کہ ان کو بڑی بڑی اچھی اچھی پوزیشن بھی دیں خاص طور پر اب یہ وہ پیریٹ تھا کہ جب مامون الرشید کی حکومت تھی پھر ان کے اگلے حکمران تھے موتصم بللہ پھر واسق بللہ تھے تو ان کو حکومت بڑی ملی یعنی یہ حکمران تھے تو انہوں نے متزلہ سکولرز کو بڑی اچھی اچھی پوزیشن تھی گورنمنٹ کے اندر یہ ٹائم میں 19723 32 ایجری کے زمانے فلسفہ اس سے پہلے بھی چل رہا تھا متزلہ سکولرز بھی پہلے بن چکے ہوئے تھے پچھلی سلی میں تو اب وہ ان کو ایک اچھی پوزیشن ملی لیکن جب یہ گورنمنٹ کے ایسی جاب ملتی ہے تو سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا انتہا پسندی کا فتنہ پیدا ہوا فلسفیانہ موشکافی ہوئی یہ موشکافی کو آپ انگلیش میں کہیں تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جس قوم ہر سپلیٹنگ ہیر ہر سپلیٹنگ جسے آپ کہہ لیں کہ اپنے یہ ایسے کہہ لیں کہ اپنے بال کو لے کے بال کو الگ الگ اس کو آپ اس کے ایک ایک حصے کو آپ حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ وہ حالت ہو گئی تھی فلسفے تو یہ ایسا ہوا اب یہ موزل ہی جو سکولرز تھے جنہوں نے پہلے تو بڑا اچھا کام کیا تھا کہ یہ انہوں نے ذناتکہ کے جواب دیئے تھے اور وہ کیا تھا لیکن پھر وہ بھی فلسفے سے متاثر ہوئے تو فلسفے کے نئے نئے آئی ڈی آز اور یہ دین میں شامل کرنے فتنے وہ ہوئے اور پھر مین اسٹریم مسلمانوں پر تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہوا یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو اس زمانے میں ہوا آئیے اب اس کی اگزیمپل ارز کرتا ہوں یہ ذہبی سکولرز نے پیش کی ہے اور یہ واقعہ جو ہوا ہے جو حادثہ ہوا ہے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ایک بڑے فقی سکولر تھے تو ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو خود ابن حنبل صاحب نے یہ پورا وہ بیان کیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں خط کی شکل میں لکھا ہو یا جیسا ہو تو اس کو خود انہوں نے بیان کیا تو اس کو پھر آگے جا کے یہ واقعہ ذہبی صاحب نے بیان کیا تو میں انہی کے الفاظ کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ حالت کیا ہوئی تھی اور یہ ٹائم ہے 218 ہجری کے زمانے کے آس پاس کے اس ٹائم میں یہ پورا حادثہ ہوا ہے اب احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا خود دیان کرتے ہیں کہ میں جب اس مقام پر پہنچا جس کا نام باب البستان ہے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا گیا اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا آرڈر چلو بھی بیٹھو مجھے اس وقت کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا اور میرے پاؤں میں بوجھل بیڑیاں بھی تھی سوار ہونے کی کوشش میں کئی مرتبہ اپنے موں کی بل گرتے گرتے بچاؤں آخر کسی نے کسی طرح سوار ہوا اور موتصم بلہ کے محل میں پہنچا اور موتصم بلہ یہ حکمران خلیفہ کہتے تھے بادشاہ ہی تھے تو انہوں نے سپیشل آرڈر دیا کہ چلو بھی احمد بن انبل کو بلاؤ تو وہ اس طرح ان کو ایک بیڑیوں کے ساتھ ان کو باندھ کے اور پھر لے آئے ان کو جناب مجھے ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا آدھی رات کا وقت اور وہاں کوئی چراغ بھی نہیں تھا میں نے نماز کے لئے تیمم کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تش رکھا ہوا تھا میں نے وضوح کیا اور نماز پڑھی اگلے دن موتصم باللہ کا قاصد آیا اور مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گیا اب موتصم باللہ بیٹھے ہوئے تھے اور چیف جسٹس ابن ابی دعود بھی موجود تھے اور ان کی ہم خیالوں کی ایک بڑی تضا تھی اب دیکھئے یہ کون لوگ تھے یہ اصل میں جو چیف جسٹس ابن ابی دعود صاحب تھی یہ موتصلا ایک طرح کا فلسفیانہ فرقہ بن گیا تھا تو ان کے بڑے آدمی تھے اور ان کے اور بھی ساتھی اور یہ سارے کٹھیں اب ہوا یہ کہ ابو عبد الرحمن شافی بھی موجود تھے تو اسی وقت دو آدمیوں کی گردنیں بھی اڑھائی جا چکی تھیں اب کیوں کی گئی تھی یعنی اصل ایشو پورا یہ تھا کہ اب یہ متصم بلہ کی یہ اب بڑے متاثر تھے موتصلا کے اور جو بھی موتصلا سے اختلاف رکھ رہے تھے تو انہوں نے دو بندوں کو اس پہ مارا تھا اور اس میں احمد بن حمبل جو ایک بہت بڑے شکولر وہ تھے ان کو بھی اب یہ امید آ گئی تھی امیجن کرے اگر یہ حالت ہمارے ساتھ ہوئی ہو ایسے جیسی احمد بن حمبل صاحب نے بیان کی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہو تو پھر کیا ہو تو احمد بن حمبل پھر مزید کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمان شافی سے کہ آپ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ سے مساء کے بارے تو موتصم باللہ نے کہا کہ نہیں انہیں میرے پاس لاؤ وہ برابر مجھے پاس بلاتے رہے اور میں ان کے بہت قریب پہنچ گیا کہا کہ بیٹھ جائیے اب میں بیڑیوں سے تھک گیا تھا اور بوجھ ہو رہا تھا تو تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ جناب مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے خلیفہ نے کہا ہاں جی کہی ہے تو احمد بن رحمت اللہ نے یہ کہا کہ جی میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے خلیفہ نے کہا کہ لا الہ اللہ کی شہادت کی تحمد بن عمبل نے کہا جی میں بھی اسی کی گوائی دیتا ہوں آپ کی جد امجد یعنی عبداللہ بن عباس رضی رہنمہ کی روایت ہے کہ جب قبیلہ عبدال قیس کا وفت رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آیا تھا اور آپ کی خدمت میں آزورت انہوں نے ایمان کا بارے میں میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس بات کی گوائی کے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے نماز کی پابندی زکاة ادا کریں اور مال غنیمت سے پانچوں حصہ نکال ہے تو یہ عامد بن حمد صاحب نے پوری حدیث بیان کی تخلیفہ جو تھے انہوں نے کہا اچھا جی اگر آپ میرے پیش رو کے ہاتھ میں نہ آگئے ہوتے تو میں آپ سے تاروز ہی نہ کرتا آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا میں تو عبد الرمان بن اسحاق نے کہا کہ جی میں نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس عزمائش کو ختم کر دیجے اب عبد الرمان بن اسحاق صاحب جو سکولر تھے جو یہ شافی سکول آف تھا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ آپ کریں یہ آپ لوگوں کی عزمائش نہ کریں تو احمد بن انبل نے کہ اللہ اکبر اس میں تو مسلمانوں کے لئے آسانی ہے آپ یہ آپ جو فرقے کی جو یہ باتیں جو فلسفے بند کر کے تو آپ لوگوں کو جیل میں ڈال کے اور یہ کر رہے ہیں ان سے یہ نہ کریں اس کے بعد خلیفہ نے متضلی علماء کو حکم دیا کہ ابن حمد بن حمد سے آپ یہ مناظرہ کریں گفتگو کریں ان سے ابن حمد کہتنے لگے کہ ایک آدمی بات کرتا اور میں اس کا جواب دیتا دوسرا بات کرتا میں اس کا جواب دیتا اب خلیفہ نے کہ احمد اللہ آپ پر رحم کرے آپ کیا کہتے ہیں یعنی احمد بن حمد کا یہ فلسفے میں اختلاف تھا ان کہ یہ نہیں یہ چیز غلط ہے اس کی یہ ریزن ہے پوری ریزن بتا رہے تھے تو احمد بن حمد نے کہ امیر المومنین مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول سے کچھ دکھائی ہے تو میں اس کیوں قائل ہو جاؤ حریفہ نے کہ کہ اگر یہ میری بات قبول کر لیں تو میں اپنے ہاتھ سے انہیں آزاد کر دوں اور اپنی فوج لشکر کے ساتھ ان کے پاس جاؤ اور ان کے گھر حاضر حاضری دوں میں تو احمد میں آپ پر بہت شفیق ہوں اور مجھے آپ کا ایسا ہی خیال ہے جیسا اپنے بیٹے حارون کا آپ کیا کہتے ہیں تمہ ہمبل نے یہ کہا کہ جی میرے وہی جواب ہے کہ مجھے اللہ تعالی کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ میں پھر جیل میں ڈال دیا گیا پھر اگلے دن طلب کی پھر مناظر رہا اور یہ سوال جواب چلتے رہے اور زوال کا وقت ہو گیا یعنی اب یہ مغرب کا ٹائم آ گیا تو خلیفہ اکتا آگیا اچھا بھی لے جاؤ بھی پھر ان کو تیسری رات میں پھر سمجھا کہ اگلے دن یہی ہوگا تو میں نے دوری منگوائی اور اس میں اپنی بیڑیوں کو کس کر کیا تاکہ یہ پجاما میں ڈال لوں تاکہ کہ یہ سخت وقت نہ ہو کہ میں بالکل ننگا نہ ہو جاؤ میں تو انہوں نے دیکھے ایسی اپنے آپ کو اس رسی سے اپنی شلوار کو سمجھ لیں کہ اس طرح سے انہوں نے باندھ دیا کہ اب تو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے میرے ساتھ ارکت کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ مجھے یہ کریں گے تو مجھے اگر قتل بھی کریں تو یہ میری کم اس کم میں شرم کے ساتھ ہی میری لاش جائے دربار بھرا ہوا اور میں مختلف رہداریوں سے گزرتا وہ آگے بڑھا تو کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے اور کچھ کوڑے بھی پچھلے دو دن کے بعد سے لوگ آج نہیں تھے جب میں موتسم بللہ جو حکمران تھے ان کے پاس پہنچے ہے تو کہ کے بیٹھ جائیے پھر لوگوں سے کہ ان سے مناظرہ کریں پھر مناظرہ ہوا میں جواب دیتا رہا میری آواز سب سے غالب تھے جب دیر ہو گئی اور مجھے الگ کر دیا تو اس کے ساتھ تلہیدگی میں بات کی پھر انہیں ہٹا کر مجھے بلائیا کہ احمد اللہ آپ پہ رحم کرے میری بات مان لیں میں آپ کو اپنے ہاتھ سے رہا کر دوں میں نے پہلا جواب دیا تو اس پر انہیں برم سے کہا چلو ان کو پکڑو کھینچو اور ہاتھ توڑو یعنی اب مسئلہ کیا تھا کہ فلسفہ صرف تھا کوئی دین کا معاملہ نہیں تھا اور اس فلسفے پہ مان جاؤ اس پہ ایمان لے آؤ تو چلو تو میں چھوڑ دوں تو کہ میں اس پہ نہیں آپ کی بات اگری نہیں کر رہا تو پھر آخر جو اب حکمران تھے حکمران کو آ گیا غصہ چلو اب مارو اب موتسم بلہ یہ جو حکمران تھے کرسی پر بیٹھ گئے اور جلادوں کو اور کوڑے لگانے والوں کو بلایا ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے دو کوڑے لگاتا موتسم کہتے اور زور سے کوڑے مارو پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور دو کوڑے اور مارتا تو انیس کوڑوں کے بعد پھر موتسم بللہ میرے پاس آیا کہ احمد کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو واللہ مجھے آپ پہ بڑے خیال ہے چلو مان لو میری باتوں کو کہ میرے فلسفے کو مان لو تو ایک شخص عجیف اجیف نے مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو دوسرا کہتا کہ اللہ کا بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑے کوئی کہتا کہ امیر المومینین آپ روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑیں تو تمہیں لگتا کہ گردن تمہاری مارنی آبی تو موت صاحب پھر مجھ سے بات کہتے میں وہی پھر کہتا کہ نہیں میں فلسفے پہ نہیں مانتا تو پھر جلاد کو کم دیتے پھر کوڑے مارو تو اسی اس نام میں میری حواس جاتے ہوئے اور جب ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں اور آزاد کر دیا گیا تکہیں احمد بن عمل صاحب نے خود یہ لکھا ہوئے پورا میتھڈ تکہ مظاہر ہے کہ ان کے اپنی بک اویلیبل نہیں ہے اس کے بعد کے سکولر زابی صاحب نے جنہوں نے یہ پڑا تھا پورا تو انہوں نے لکھ دیا تو امیجن کریں کہ یہ حالت ہوئی تھی کہ ایک فلسفہ کے لئے انہوں نے ایک تشدد کیا چاہیے احمد بن حمدل چونکہ بچ گئے تو انہوں نے لکھ دیا لیکن بہت سے سکولر ایسے تھے جو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور پھر چلے بھی گئے فوت بھی ہو گئے تو ریزلٹ یہ ہوا اچھا اب اگلا اس کو ہم کہتے ہیں تحریک حنابلہ حنبل صاحب نے جو یہ پوری تکلیف کو برداشت کر لیا تو پھر کیا ہوا ایک جبری رویہ کے تبدیلی ہوئی ہے یعنی اصل میں ہوا کہ ایک حکومت حکمران کو یہ شوق آ گیا تاکہ چلو بھی ہم یہ اس طرح سے جو فلسفہ ہے اس میں سارے لوگ ان کو مان جائیں ایک جبر احمد بن حمد رحمت اللہ نے اس کا کیا انکار اور اپنی پوری جو صدا برداشت کرتے رہے تو مجزلی علماء کے خلفاء نے خلیفہ سے مشورہ دیا کہ انہیں صدا دو جیل میں رکھا کافی عرصے تک پھر اس کے بعد موتصم بللہ کو بھی افسوس ہوا کہ یہ غلط حرکت ہوئی اور اب وہ موتصم بللہ جنہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ چلو بھی ان کو کوڑے مارو تو انہوں نے پھر اپنے بیٹا واسق بللہ جو اب اگلے خلیفہ بننے تھے ان کو کہا کہ میرے والد کو معاف کرنے اب یہ بللہ جو بیٹے نے اپنے والد کو کہا کہ ان کو معاف کرنے رہی اب یہ چلو ان کے جو ان کو پہلے کوڑے مارتے رہتے تب چلو رک گیا آتا لیکن جیل میں تھے اب یہ دیکھئے 218 سے 227 گزرا یعنی سات سال گزرے سات سال تک جیل میں رہے پھر اب ہوا یہ کہ چلو محمد اللہ کو بھی افسوس ہوا تو چھوڑا ان کو اب اگلی جب وہ 232 ہجری میں محمد اللہ خود فوت ہوئے تو ان کے بیٹے متوقل اللہ اول کے پھر واسق اللہ بنے تھے حکمران پھر اس کے بہت متوقل اللہ تو انہوں نے پوری سیچویشن دیکھی تھی ان کو بڑا افسوس تھا تو احمد بن حنبل پہ بڑی عقیدت بھی تھی کہ یار انہوں نے دیکھو کیسے استقامت کے ساتھ انہوں نے پوری یہ لیتے ہوئے کہ یہ فلسفے کے آئیڈیا اس کو دینی نہ چھے لاکھ سے زائد مسلمان یہودی کرسچین سارے ان کے جنازے میں آگئے اور پھر جگہ نہیں مل رہی تھی کہ نماز جنازہ میں کٹھے ہوں تو بہت سے لوگوں نے دریہ دجلہ جو این یہ بغداد کے ساتھ سے دریہ گزر رہا ہے کشنیوں میں جناب کھڑے ہو کہ انہوں نے نماز جنازہ بڑی تھی یہ حالت ہوئی تب یہ حالت ہو گئی تو اگلا مرحلہ آگیا کہ حکومتی احکامات ایسے بننے لگ گئے اور یہ آگیا کہ یہ حکومت فلسفے پہ اس کو قانون بنا کے اور یہ لوگوں پہ صدا نہ دو زبردستی کسی پہ نہ کرو ہر آدمی جو فلسفے کو جیسے سمجھتا سمجھے چلتا رہے مام اب ہوا یہ کہ پھر مساجد میں محدثین کے لئے ایک پورے لیکچرز کی اجازت بھی حکومت نے دے دی اور مستند کتابوں کا پھیلاو بھی کیا خود گورنمنٹ نے بھی اب یہ نیکی کا کام کیا کہ چلو بھی اب یہ نیکیوں کی جو کتابیں ہیں یہ پھر اس کو اور آپ کوپی کر کر اور ہر طرف جائیں کوپی ظاہر پریکٹیکلی مشین نہیں تھی اس زبانے میں تو چلو ہاتھ سے ہی مزید اس کی کوپی بنتی چلی جائیں اور جائیں یہ نیکی کا کام پھر متوقع اللہ نے یہ کیا کہ جو 132 ہجری میں ان کی حکومت بنی اور 247 تک رہی یعنی تقریباً 15 سال تک حکومت رہی اور احمد بن حمبل فوت ہوئے اس میں تو یہ ان سے محبت بھی ایسی چل رہی تھے لوگ پھر انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ کچھ آہستہ آہستہ مزار بن گئے تھے کئی بزرگوں کے قبر پہ تو انہوں نے وہ بھی توڑے کہ بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے واضح نصیت کے لیکچرز یہ چلنے لگے اچھا لیکن ایک سائیڈ ایفیکٹ رکھ کیے ہوا کہ حنابلہ حنابلہ کہتے ہیں احمد بن حمبل طلیلہ کے جو شاگر آگے تھے تو انہی کو حنابلہ کہتے ہیں عربی میں ایک اٹھاک کر کے انہ میں سے آیا اور انہوں نے ایک ہمبلی سکولرز نے جو نیک لوگ تھے انہوں نے رکھ رہا یہی عرکت نہ کرو تو انتہا پسندی نہ کرو اب یہ تائم گزر گیا لیکن ایک سو سال گزر گئے 334 ہجری میں آکے تو ایک یہ دوسرا معاملہ ہو گیا اب یہ حنابلہ میں بس یہ ہی تک یہ میسج پہنچاتے تھے بکس لکھتے تھے لیکچرز کرتے تھے چلتا رہتا تھا سو سال تک لیکن کچھ ایسے ان کے شگرد ایسے بن گئے تھے جو شدت پسندی کرتے تھے اور لوگوں کو ڈنڈے کے ہاتھوں نیکی کی طرف لانے کی کوشش کی لیکن ان کے سکولرز رکھا کبھی یہ نہ کرو جس نے جو نیکی کرنی ہے اللہ نے اجازت دیا کرے تم زبر دستی نہیں کرو لیکن چلو ہنابلہ نے ایک زمانے میں کیا تھا لیکن اب سو سال خوزرے 334 ہجری میں حکومت بنی آل بوائے کی حکومت تو یہ وہ حضرات تھے جو اسنا عشری شیعہ ذرات کی حکومت بنی تھی ایران میں اور ایران سے ہوتے ہوتے 334 اجری تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے عراق میں بغداد تک ان کی حکومت بن گئی تھی انہوں نے یہ کیا کہ چلو حکومت انہوں نے رکھی لیکن جو بنا عباس کا خلیفہ تھے ان کو ٹائٹل پہ رکھا چلو بھی رکھا لیکن وہ خلیفہ ان کے انڈر رہا تو تب جا کہ انہوں نے حنابلہ پہ عزمائش بھی کی بڑی سختی کی اسی طرح تاکہ یہ حنابلہ کا جو سکول آف تھوٹ ہے یہ ختم ہو جائے اچھا انہوں نہیں پھر یہ پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ ذرات بنائیں اور ابھی اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے کہ کربلا شہر میں وہاں پہ بہت بڑا مزار موجود ہے تو یہ اس طرح اور جگوں پہ بھی انہوں نے بنائے تو یہ اس ٹائم میں بنائے اس کے بعد پہ بہرحال آل بھوائے کی حکومت کمزور ہو گئی تھی سلجوک سلاتین یہ سلجوک یہ رہنے والے تھے ازبکستان اور تاجکستان کے ان کی 430 ہجری میں حکومت بن گئی تھی اور پھر انہوں نے دوبارہ سر نو عراق پہ آ کے آل بھوائے کی حکومت ختم کی اور سو ڈیٹھ سو سال ان کی حکومت رہی ہے 590 تک اور اس میں پھر حنابلہ کا عروج ہوا ان کے اب چلتا رہا سلسلہ تو پھر حنابلہ اور سوفیہ میں قربتیں بھی یہ ہونیوں سمان ہیں یعنی آپ یہ سب سے دیکھیں شخصیتیں کہ جو حنابلہ سکول آف تھوٹ کے تھے تو وہ سوفیہ کے بڑے سکولر بنے عبداللہ انساری الحروی صاحب 481 اجری میں فوت ہو ہے وہ اتنے زیادہ مشہور پاکستان انڈیا میں تو نہیں ہے اتنے عرب میں لیکن دوسری شخصیت بہت مشہور ہے شیخ عبدالقادر جلانی صاحب یہ فائیٹ سکسٹی ون اجری میں فوت ہو ہے دوسرہ دادا ہوگا کہ اس زمانے کے یہ بزرگ ہیں اور ان کو پاکستان انڈیا کے علاقے میں عبدالقادر جلانی صاحب کو یہ بھی کہا جاتا ہے غوث آزم کہتے لیکن وہ ہمبلی سکول آف تھا اور صوفی بزرگ تھے ہمبلی کچھ سکولر نے بکس بھی لکھیں اس کی ایک ایک اگزیمپل ہے ابن جوزی صاحب ابن قدامہ ہمبلی صاحب ان کی بکس ہیں تو یہ 597 اجری میں ایک زیادہ پھر جو بکس ہمبلی سکولرز میں وہ پھیلیں ہیں ابن تیمیہ کے لیکن یہ بعد کے زمانے کے 728 اجری میں وہ فوت ہوئے تو اس کو تو ہم مکمل کرتے ہیں اگلی لیکچر میں ہم پھر دیکھتے کیا ہوا تو اس کی ہم سٹڈی کر لی تو اس کو مکمل کرتے ہیں اگلی لیکچر میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی تحریک متقلمین کیا تھے یہ بھی فلسفہ کہتے اور پھر غزالی آئی تو یہ ان کا کیا ریزلٹ ہوا چلی متقلمین کی ہم بات کر لیتے متقلمین ایک ذریعہ انہوں نے اصل میں فلسفے کو ریکنسائل کرنے کی دین کے ساتھ کوشش کی یعنی اب اصل میں فلسفیوں کے دین سے متعلق جو سوالات آ رہے تھے اللہ تعالی کے بارے میں تو وہ دین سے متعلق تھے تو اس میں کچھ کنفلکٹ تھی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی پھر معاملہ آگیا تھا کہ فلسفہ اور اعتزال اعتزال کیا تھا اعتزالہ جنہوں نے انکار کر دیا کہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں دونوں کو میچ کر کے انہوں نے چلایا ہے این اسی زمانے کے ایک بڑے سکولر اعتزال کی کاوش کی ہے ابو منصور ماتوریدی صاحب یہ 333 اجری میں فوتوں ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ مناظر کی مناظر سمانے میں ایسے کوئی ایک دوسرے سے لڑائی جگڑے کے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے علمی دسکشن وہ چلتی تھی تو انہوں نے اصل میں یہ فلسفہ اور اعتزال کرنے کے لئے اعتزال کیا تھا اعتزال کہ کیا اور یہ چلتے چلتے آج کل آپ یہ مدارس میں دیکھئے تو یہ ماتوریدی صاحب کی بکس زیادہ تر پڑھائی جاتی ہیں کچھ لوگ اشری سکول آف تھارٹ فلسفے کے جو ہیں وہ زیادہ پڑھاتے تو اس طرح سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے فلسفے کا قدرتی اختتام یہ ہم نے نہیں کیا کہ ایشو اہم نہیں ہے یہ آج کل ہو ہے مر رہا کہ فلسفے کے جو اللہ تعالی جو انہوں نے بڑے فلسفے ڈالے ہوئے تھے اس کے کوئی ضرورت ہی نہیں دیں یہ تو اس لئے ختم ہوا ہے سلسل پرنا پھر چلتا رہتا سلسل لیکن اب وہ پریکٹیکل اس لئے ختم ہو گیا کہ جناب ان سب چیزوں کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں اب یہ اصل میں سائنس اور ٹکنالوجی کا آگیا کہ فلسفے کے اندر جو کام کی چیزیں ہیں جو آپ کی بائیولوجی فیزکس کیمسٹری سوشل سائنس کیا تو وہ الگ علم علم بن کے ایک سائنس کی شکل بن گئے تو اس لئے آج کل ضرورت نہیں لیکن بہرحال ہوتا یہ کہ اپنی مدارس کے اندر یہ اس لئے کہ اپنی پرانی جو جو فلسفہ تھا اس کو ابھی بھی وہ پڑھے ہوتے ہیں مادوریدی صاحب کے اور اشری صاحب کے کتابوں چلتا ختم کرتے ہیں اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں غزالی صاحب کی اسلائی تحریک کی ہم بات کریں گے اور وہاں کہ ہمارا یہ ٹاپک جو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جس میں ہم پھر انڈ پہ آکے کہ یہ اروج جو مسلمانوں کا تھا زوال کیوں آیا تو ابھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ ایمیل کرلیں جزا